اسلام و ناظرین آپ دیکھیں ریل سپیکس پاکستان سپر لیگ کے پہلے مرحلے کا احتضام ہو چکا ہے کراچی میں کل لہول میں پیاد دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور اب راول پنڈی میں بھی میچز ہوں گے لیکن آج بات کرتے ہیں شویب افتر بھرون نے ایک کومنٹ دیا ریسنلی اپنے ایک انٹرویو میں کہ بابا رازم ایک بڑا برینڈ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اچھا بولتا نہیں ہے مطلب وہ انگلیش اچھی نہیں بولتا پروپرلی انگلیش نہیں بول ہو سکتا اس وجہ سے وہ اچھا برینڈ ہی بن سکتا اچھا برینڈ بننے کے لیے انگلیش بولنا بہت زیادہ ضروری ہے اکارڈنگ ڈو شویب بھائی پہلے بھی بہت زیادہ کومنٹس دیتے رہے ہیں پاکستان کے پلیئرز پر شاہین شاہ فریدی کے ریلیٹیڈ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا جی کہ وہ جو ایسے کس کرتے ہیں اور ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا جی کیونکہ پہلے آپ سٹار بنیں پھر آپ ایسے کریں یا فاس بولر کو ایسا ری ایکشن زیب نہیں دیتا یا پھر انہوں نے اس سے پہلے تھوڑا سا بوچھے ہیدر علی کے لیے بگ آتا کہ ہیدر علی بابر آزم نے اچھا وائٹ بال کا پلیئر ہے نو ڈاؤٹ اگر وہ پرفارم کریں گے تو اچھے بھی بن سکتے ہیں اس میں کوئی کباہ نہیں ہے لیکن ماروزی حالات تو اس بات کو ثابت نہیں کرتے ہیں شہب اختر نے یہ کومنٹ دے تو دیا لیکن اب اس پہ بہت زیادہ ری ایکشن بھی آ رہا ہے پبلک کا ری دنیا کا سب سے بڑا برینڈ بن چکا ہے رمیز راجہ نے تو بہت زیادہ ہی ایک دو قدم آگے جا کے بات کی کہ شہب اختر کو پہلے چاہیے کہ انسان بنے پھر وہ جا کے کسی دوسرے پر کومنٹ کریں دیکھیں شہب بہت زیادہ انسیسی کومنٹ کریں دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے بابر آزم کی پر فارمسی بہت ہے پاکستان کے لیے انہوں نے جتنی سرویسیز دیئی ہیں پچھلے سات سالوں میں دوزار پندرہ میں ان کا ڈیبی ہوا ہے پچھلے سات آٹھ سال میں جتنا انہوں نے پاکستان ٹیم کو جتوائے جتنے ایک میچز میں انہوں نے پرفارم کی ہے وہ انتہائی قابلے تحسینہ دے گئے ان کے زبان سے ان کے وہ کوئی ڈیبیٹنگ کونٹیس تو کر نہیں رہے کہ وہ اچھا بولے گا تو وہ یہی برینڈ بنے گا کہ ڈیبیٹ تو یہ ہے نہیں یہ گیم ہے جو گیم اچھی کلے گا وہ جیتے گا ہمیں بابر کی گیم سے گرز ہونی چاہیے ہمیں اس کے انداز بولنے کے انداز سے نہیں بلکہ بابر تو اب بہت زیادہ سیکھ گیا پہلے تو وہ اردو میں بات کرتے تھے ٹاوس کے ٹائم بھی بٹ آپ وہ بہت زیادہ ابو ہو چکے ہیں وہ انگلیش میں بات کرتے ہیں ٹاوس کے ٹائم بھی تو ہمیں ان کے گیم سے گرز ہے کتنے عرصے بعد پاکستان میں ایک لیجنڈ پیدا ہویا ہے میں سمجھ دوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا بیٹسمن بنے گا آگے جا کے اس ٹائم بھی ہوگا لیکن شاید کچھ ایک جیزیں ابھی رہ گئی ہیں کوئی ایکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور بابا رازم انشاءاللہ سٹار ہی اندہ بیننگ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سپر سٹار بنیں گے آنے والے سالوں میں تو اس طرح کا فضول قسم کا کرٹیسزم میں نہیں سمجھتا ہونا چاہیے کسی کی ذاتیات پہ جا کے دیکھیں فٹبول کی مثال لے لیں جو سپینش پلیئر ہیں یا جو جنرمن پلیئرز ہیں یا یہ جو جب پریزنٹیشن میں آتے ہیں تو کیا یہ انگلیش بولتے ہیں نہیں بولتے وہ اپنی زمان میں بات کرتے ہیں یہ ہم لوگوں نے ا خواب بنا لیا گنام کا انہیں کہ جی نہیں جو انگلیش بولے گا جو زیادہ مو پھاڑ گے انگلیش بولے گا جو زیادہ سٹائل سے بولے گا جو ونڈا بولے گا وہ ہی زیادہ اچھا ہے وہ کیونکہ یہ انگریزوں کی باقیات انگریز تو چلے گے نا وہ اپنا مائنڈ سیٹ یہیں چھوڑ گے ہم ذہنی طور پر آج بھی گنام ہیں اور ان کے یہ بزائر آزادی مل تو گئی ہے لیکن بابر آزم بہت زیادہ بہت زیادہ بابر آزم کو دیکھیں اپنی ف دیکھیں رمیز راجہ کے پچھلے دور میں دیکھیں تو اردو کے لیے کافی کام بھی کیا گیا ہے اردو کی کمنٹری کو بی ایسل میں شامل کے لیے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے وہ ہندی کمنٹری کے لیے انہوں نے بلکل ایک الائدہ سیٹ اپ رکھا ہے ایک چینل باروں کے پورے ہندی کمنٹری آتی ہے پورے میچ کی اور دوسرے میں انگلیش میں کمنٹری ہوتی ہے ہم پانچ پانچ آور کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو بہت زی موجود ہیں تاریخ سعید موجود ہیں چیستی مجاہد موجود ہیں اور بھی کہیں ہم نام لے سکتے ہیں پاکستان کرنے والے موجود ہیں یہ اردو زبان کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو اردو کی زبان ہے یہ بہت زیادہ بزارت خود بھی نیچے جا رہی ہے تو اس کے بھی بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے تو اتنے فضل کمنٹس نہیں دینے چاہیے انشاء اللہ بہت جا اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تر تک لئے اللہ نے یہ باندھو ہمیں آگے کیا گا پاکستان نے دعوان کی